کورونا ویکسین کو لے کے ایک بڑی بھرم کی عصتی تھی خاص طور سے پرگنٹ لیڈیز میں بہت سارے پرگنٹ لیڈیز نے یہ ویکسین نہیں لیا اس ڈر سے کہ ان کو یا ان کے آنے والے بچے کو شاید اس سے کوئی نقصان نہ ہو جائے اور ایک اچھے خاصی پاپولیشن نے اس ویکسین کو لیا بھی یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کہ شاید اس سب سے سب کچھ ٹھیک رہے گا لیکن ان مہیلاؤں میں اب ایک ڈر کی بھاونہ پیدا ہو گئی ہے کہ جو ہم نے ویکسین لیے ہیں پرگننسی کی حالات میں کہ ہمیں تو اس نے سیف کر دیا لیکن اس ویکسین کا آنے والے مہمان پہ یا اس کے بچے پہ کیا اثر ہونے والا ہے تو ابھی ایک سٹڈی چھپی ہے امریکن جنرل آپسٹیٹکس این گین ایکولوجی میٹرنل فیٹل میڈیسین کا ایک پیپر چھپا ہے اور اس میں انہوں نے بڑا کلیر کیا ہے کہ جن بہنوں نے جن لیڈیز نے کووٹ کے ویکسین لے لیے ہیں اور دونوں ڈوز پورے لے لیے ہیں ان کے اندر جو انٹی بوڈیز بنے تھے ان کا اثر ان کے پیٹ میں پل رہے بچے پر ہوا ہے اب وہ اثر کیا ہوا ہے وہ اثر یہ ہوا ہے کہ جو انٹی بوڈیز ماتا کے اندر بنے تھے وہ انٹی بوڈیز بچے کا جو ملائیکل کوڈ ہے اس کے ساتھ بچے کے اندر بھی چلے گئے اور ایک اچھے خاصی ماترہ میں انٹی بوڈیز بچے کے اندر پاس ہو گئے ماتا سے بچے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان انٹی بوڈیز سے اس بچے کو فائدہ ہوگا یا اس سے کچھ نقصان ہونے والا ہے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو انٹی بوڈیز بنے ہیں کیونکہ انٹی بوڈیز ہمیشہ بیماری سے لڑنے کے کام آتے ہیں تو اگر یہ ماں سے بچے کو ٹرانسفر ہوگئے تو ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو ایک ایمیونٹی لے کے پیدا ہوگا اس بیماری کے خلاف کرونا وائرس کے خلاف اور بچے کو جب تک بھی یہ انٹی بوڈیز اس کی بوڈی میں رہتے ہیں اس انفیکشن سے کرونا وائرس کی انفیکشن سے یہ انٹی بوڈیز اس کو بچا کے رکھیں گے تو ان ماتاؤں کے لئے بہت بڑی خوشخبری ہے یہ جن لوگوں نے پرگننسی کے دوران ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ہمیں ویکسین لے لینا چاہیے تو ان کو کوئی رسک نہیں ہے یہ اچھی بات ہے انہوں نے اپنے آپ کو تو سیف کیا ہی ساتھ میں انہوں نے اپنے آنے والے بچے کو بھی سیف کیا اب وہ ایک کبچ لے کے پیدا ہوں گے انٹی بوڈیز کے طور پر کرونا بیماری سے لڑنے کے لئے لیکن جن ماتاؤں نے جن بہنوں نے اس ویکسین کو نہیں لیا کرونا ویکسین کو نہیں لیا پرگننسی کے دوران ان کے لئے رسک تھا ان کے لئے بھی اور آنے والے بچے کے لئے بھی ایک رسک ہے تو ڈاکٹرز نے جب یہ سٹڈی کی تو ان کو بلکل امید نہیں تھی کہ ایسا بھی کچھ ہوگا کہ یہ انٹی بوڈیز بچے میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں پھر ان کو ایک انسیڈنٹل فائنڈنگ ملی اور ایک بہت بڑی خوشی کی بات ان کو یہ سامنے آگئی کہ اب ہم کھل کے کہہ سکتے ہیں کہ پرگننٹ لیڈیز بینا ڈرے تو ایک بہت بڑی بات ہے تو دوستو ایس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں so that آپ کے گھر میں پڑوس میں دوستوں میں اگر کوئی پرگننٹ لیڈی ہے تو اس کو موٹیویشن ملے یہ جان کے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے نہ ان کے لئے نہ ان کے آنے والے بچے کے لئے اور ہم جو آنے والی ایک پاپولیشن ہے وہ اگر ایمیون پیدا ہوگی تو اس بیماری کے پھیلنے کا ڈر اور زیادہ کم ہو جائے گا اور ڈاکٹر نے آگے یہ بھی جتایا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگے کتنے دن تک انٹی بوڈیز ٹھہر تھے وہ یہ امید جتا رہے ہیں کہ شاید جو بچے میں ماں کے پیٹ سے انٹی بوڈیز ملے ہیں ہو سکتا وہ بہت لمبے دنوں تک ٹھہرے رہے ہیں کیونکہ ابھی جو ویکسین ہم لوگوں کو لگ رہی ہیں اس میں ابھی نہیں پتا ہے کہ وہ انٹی بوڈی چھ مینے ٹکیں گے ایک سال ٹکیں گے چھ سال ٹکیں گے تو ایک یہ بڑا فائدہ ہے حالکہ اس پہ بھی ریسرچ جاری ہے اور فائزر نے تو آلڑی پانس سے گیارہ سال کے بچوں کے لیے ایک ریسرچ کر کے بتا دیا ہے کہ ان کو بھی ویکسین دیا جا سکتا ہے اور وہ پانس سال سے چھوٹے بچوں پہ بھی اسٹیڈی کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنے دنوں تک اور کتنا سیف ہے ویکسین دینا چھوٹے بچوں کو تو دوستو اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور اگر آپ کو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے Thank you